السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان میں ایک پائلٹ جو ہوائی جہاز چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ کسرت سے دروچ شریف پڑھتے ہیں لیکن کسرت سے دروچی پڑھنے کی وجہ سے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے یعنی آدھا دروت پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت یا اہل خانہ کو دروت کے اندر شامل نہیں کرتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو دروت و سلام سے محروم کیا ہوا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح دروشی پڑھنے سے زیادہ دروت پڑھا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں اور جنت البقی کی طرف جا رہا ہوں اور میں جیسی ہی جنت البقی میں داخل ہوا تو سامنے ہی اہل بیعت اور ازواج متحرات کے مزارات ہیں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دروازے سے داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درمیان میں ایک میز رکھی ہوئی ہے اور اس پر ایک ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور اس کی گھنٹی بول رہی ہے میں آگے بڑھتا ہوں اور ٹیلی فون اٹھا کر اپنے کان سے لگاتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ میں تمہاری والدہ اممہ آئشہ رضی اللہ عنہ بول رہی ہوں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دروچری بھیجتے ہو لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی برکت سے کیوں محروم کیا ہوا ہے تم خالی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے ہو پورا دروچری پڑھا کرو تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے تابع ہو کر درود و سلام کی فضیلت سے مالا مال ہو سکیں اور ہم پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی نازل ہو وہ پائلٹ کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے جاگا تو مجھے اپنے اس عمل پر بہت شرمندگی اور ندامت ہوئی اور پھر میں نے توبہ کی اور اس کے بعد سے میں نے پورا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بنا لیا میں نے درود شریف بھی پورا کر لیا اور اہل خانہ کو بھی درود و سلام میں شامل کر لیا پھر میں ایک عرصے تک اسی طرح مکمل درود پڑھتا رہا ایک بار پھر میں نے اسی طرح خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور جنت البقی میں جا رہا ہوں بیچ میں ایک میز ہے اور اس کے اوپر ٹیلی فون رکھا ہوا ہے گھنٹی بچتی ہے میں آگے بڑھ کر ریسیور اٹھاتا ہوں کان سے لگایا تو اسی طرح امم آئیشہ رضی طلعہ انہوں کی آواز سنائی دی اور آپ رضی طلعہ انہوں نے فرمایا کہ اب میں نے فون اس لئے کیا ہے تاکہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام میں شامل کر لیا آپ کو یہ واقعہ اس لئے سنایا ہے کہ قصد سے درودش پڑھنے کی وجہ سے کسی بھی درودشرف کو آدھا نہ کریں چھوٹا درود پڑھیں لیکن مکمل پڑھیں نہ مکمل نہ پڑھیں اور یہ بتانا بھی یہاں مقصود ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل درودشریف ہے اس طرح درودشریف کی برکتیں ہم کو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی گھر میں برکت ہوگی دکان کے اندر برکت ہوگی مال میں برکت ہوگی جان میں برکت ہوگی اور آخرت کا جو سواب عظیم ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا یہ واقعہ کتاب درود و سلام کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے دعا ہے کہ مالک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے قبول ہونے والا درودشیف پڑھنے کی توفیق ادا کریں آمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکت ہو شکریہ موسیقا 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 رمضان کے بہت تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام رہنے والے روزوں میں وہ دروشی پڑھنے کی توفیق ادا کریں کہ جس سے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اپنا خیال رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو